اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلها واللعنت على اہلها اما بعد وقترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہماری گفتگو کا عنوان عقل ہے سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقل کیا ہے اور اس سوال کے اعتبار سے پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ عقل کون ہے تو دنیا کے اندر ہر انسان کا عقل کے بارے میں اپنا نظریہ موجود ہے اپنا ایک تصور موجود ہے کہ اس چیز کا نام عقل ہے دوسرا بندہ ہے کہ نہیں اس چیز کا نام عقل ہے اور جب عقل کا میار مختلف ہو جاتا ہے لوگوں کے درمیان تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عقل کا میار بھی مختلف ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے نزدیک عقل وہ شخص ہے اور بعض دوسروں کے نزدیک عقل وہ شخص ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم امام معصوم علیہ السلام سے معلوم کریں کہ مولا عقل کس کو کہتے ہیں اور یہی بات روایات کی اندر آتی ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر یہی سوال کرتا ہے کہ مولا مل عقلو اے فرزند رسول عقل کیا ہے تو امام علیہ السلام نے اس شخص کو عقل کے بارے میں دو جوابات ارشاد فرمائے پہلا جواب مولا نے دیا فرمایا کہ ما عبد بحر رحمان عقل اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے اب اس سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے وہی عقل ہے اور پھر جس شخص کی عبادت جتنی زیادہ ہوتی جائے گی اتنا ہی وہ زیادہ عقل شمار ہوتا چلا جائے گا ایک تعریف امام معصوم نے عقل کی یہ فرمائی اور دوسری تعریف امام علیہ السلام نے فرمائی و اکتو سب بہل جنان مولا نے فرمایا کہ عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے جنت کو حاصل کیا جائے کسی جنت کے علاوہ کسی معمولی چیز کو کسی دوسری چیز کو حاصل کرنے کا نام عقل نہیں عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ جنت کو حاصل کرنے میں سعی کرے کوشش کرے اب دیکھیں یہ بندہ دنیا میں جہاں بھی رہے اور جو بھی کام کرے پس اس کو اپنے عقل کے میار کو معلوم کرنے کے لیے ان دو باتوں کا خاص خیال کرنا ضروری ہوگا پہلی بات پہلی بات یہ کہ جہاں رہ رہا ہے جو کام کر رہا ہے اس میں یہ سوچے کہ آیا میرا یہ کام میرا اس مکان پر رہنا اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں ہے اگر اللہ کی عبادت ہے تو پھر یہ اس کے پاس عقل بھی ہے اور یہ عقل بھی ہے اور دوسری اس بات دوسرا اس بات کا خیال کرنا ہے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں آیا اس کے ذریعے سے میں جنت قصب کر رہا ہوں کہ جنت قصب نہیں کر رہا اگر یہ ایسا عمل کر رہا ہے اور ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کا نتیجہ حصول جنت ہو تو پھر یہ سمجھے کہ میرے پاس عقل بھی ہے اور میں عقل بھی ہوں اور پھر یہ جتنی عبادت بڑھتی چلی جائے گی یہ شخص بھی اتنا ہی عقل ہونا بڑھتا چلا جائے گا اپنے عقل کے میار میں یہ بڑھتا چلا جائے گا تو آپ نے دیکھا ہم عقل کے میارات اپنی طرف سے مختلف بنائے ہوئے ہیں لیکن امام معصوم علیہ السلام نے عقل کا میار اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ کہ عقل اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے اور جس کے ذریعے سے جنت کو قصب کیا جائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ڈیوپ ملے کو جوالا ہم ڈیوپ ملے ہم ڈیوپ ملے